ایک بہتی کومن سی پرابلم ہے جو ہمیں اکثر فیس کرنے پر تھی اپنے آفیس میں وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ورڈ کا ڈاٹا ایکسل میں ٹرانسفر کرنا ہو اور خاص کر اگر آپ کے پاس ڈاٹا کچھ اس فارمیٹ کو ہو تو اگر آپ اس کو ڈائریکلی یہاں سے کوپی کریں گے ورڈ سے اور ایکسل میں پیس کریں گے تو ڈاٹا تو دیکھیں آپ کا بلکل بھی پراپر فارمیٹ میں نہیں آئے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ورڈ میں ڈاٹا ہے تو آپ اس کو پرفیکٹ وی میں ایکسل میں کیسے پیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کی فارمیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی انفرمیٹیو تو نمشہ دوستو میں رتیش آپ سب کا سوگت کرتا ہوں کریٹیو لائننگ کے چینل میں اور دوستو ایسی کمپیوٹر سی لیٹیو ٹپس اور ٹرکس کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا دوستو مت بولنا اب دیکھیں دوستو کمپیوٹر سیکھنا ہو گیا اور بھی احسان کیونکہ ہماری خود کی موبائل اپ آگئی ہے تو جسٹ آپ اپنے پلے سٹور پر جائیے اور ہماری اپ ڈاؤنلوڈ کر لیجے جو کہ ہے کریٹیو لرننگ بھائی ریتیش یہ اپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اور لاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو سارے کورسز ہمارے مل جائیں گے وہ بھی بہت ہی دسکاؤنٹیٹ پرائس میں اور ایڈیشنل 10% ڈسکاؤنٹ کے لیے ہمارا کپن کورڈ یوز کر لیجے جو کہ ہے سی ایل بی آر ٹین اس کو یوز کرتے ہی آپ کو 10% ایڈیشنل ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا تو ابھی کر لیجے اس کورس میں انرولمنٹ کیونکہ کیا پتہ کونسی چیز کا کام آج ہے تو آئے دوستو لیٹس بگن بیٹس ٹاپک تو دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہ والا ایم ایس ورڈ کا ڈاٹا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروپرلی الائنمنٹ میں نہیں ہے اور اگر ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے ایکسل میں تو اگر ہم اس ڈاٹا کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے کپی کر لیتے کنٹرول سی سے اور ایکسل میں جا کے یہاں پہ اگر پیسٹ کرتے کنٹرول وی سے تو آپ کا ڈاٹا کچھ اس ٹائپ سے آئے گا مدلہ پروپر وے میں نہیں آرہا تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پروپر سٹیپس جو آپ نے فالو کرنا ہے اگر آپ نے ڈاٹا کو ٹرانسفر کرنا ہے تو سب سے پہلے جو بھی آپ کا ڈاٹا ہے دیکھئے جو آپ کا ایم ایس ورڈ کا ڈاٹا ہے آپ نے اس کو سیف کر لینا ہے فائل کو تو فائل کو سیف کرنے کے لیے آپ جل جاتا ہے فائل میں جانے کے بارے نیچے کلک کرتا ہوں سیف آئیس میں نیچے براوس بٹن پر کلک کر کے اپنی لوکیشن سیلیک کر لیتا ہوں میں نے سیلیک کر لیا اپنی ڈیکس ٹاپ سیمپل فائل کا ایک میرا فولڈر ہے میں نے یہاں پر سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر فائل کا نام دے رہتا ہوں میں نام دے رہتا ہوں لیٹس اے ڈاٹا نام لکھنے کے بعد اب آپ نے دھیان رکھنا ہے جب آپ فائل کو save کریں آپ نے یہاں پہ plain text select کرنا ہے نا کی word document select کرنا ہے کیونکہ ms excel یہاں پہ plain text format کو recognize کرتا ہے نا کی ms word کے document کو تو آپ نے یہاں پہ plain text select کر لینا ہے اور یہاں پہ کر لینا ہے save جیسی save پہ click کریں گے آپ کے سامنے والی window open ہو جائے گی file conversion کی جہاں پہ آپ کو دکھائے گا کی file آپ کے کس دنگ سے save ہوئی گی جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی setting یہاں پہ چھیڑنی نہیں ہے کچھ بھی setting change نہیں کرنی اور press کرنا ہے ok اب آپ کے file یہاں پہ save ہو گئی ہے اب میں open کر لیتا ہوں اپنا ms excel میں ms excel 2019 version use کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کوئی پرانا version بھی use کر رہے ہیں older version تب بھی اپنی same step follow کرنے ہیں جب ہمارا excel file دیکھے open ہو گئی ہے اب آپ نے اوپر جانا ہے یہاں پہ data tab میں اور یہاں پہ ایک option ملے گا آپ کو get data کا بالکل شروع میں ہی جیسے آپ اس پہ click کریں گے آپ کو یہاں پہ option ملے گا from file اور نیچے option ملے گا یہاں پہ from text and csv آپ نے اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے اپنی file کو import کر لینا ہے جس file کو آپ نے save کیا تھا میں نے file کر رہی تھی save اپنے desktop پہ اور desktop پہ میں نے folder بنایا تھا sample files کا ٹھیک ہے میں اس پہ click کر لیتا ہوں اور یہ والی file تھے ہم نے data کے نام سے save کری تھی دیکھیں آپ کو show کر رہا ہے اور میں اس کو کر لیتا ہوں import import کرنے کے بعد آپ کے سامنے دیکھیں file یہاں پہ import ہو گئی ہے مطلب یہ والی window open ہو گئی جہاں پہ آپ کو preview دکھا رہا ہے اب آپ نے چھوٹی سی setting کر لینا ہے اب یہ آپ دیکھیں یہ والی جو file آپ کی save ہوئی ہے الگ الگ columns میں save ہوئی ہے مطلب اوپر دیکھیں serial number country population ایک column میں آگیا ہے سارا کچھ اور نیچے دیکھیں یہاں پہ countries کے نام آگیا serial number آگیا ہے اور باقی columns میں دیکھیں الگ الگ data آگیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پورے data کو آپ نے ایک ہی column میں save کرنا ہے نہ کہ الگ الگ columns میں جو اس کے لئے آپ کو دیکھیں اوپر option ملے گا delimiter کا آپ نے اس کو select کرنا ہے ابھی by default دیکھیں comma selected ہے آپ نے اس کو select کر لینا ہے equal to sign جیسے equal to sign پہ click کریں گے آپ کی سامنے دیکھیں پورا data آپ کا ایک column میں یہاں پہ آگیا ہے ویسے آپ کو یہاں پہ نیچے transform data کا option بھی ملے گا آپ اس پہ click کر کے اپنے data کو transform کر سکتے اپنے accordingly لیکن ابھی میں اس option کا یہاں پہ use نہیں کروں گا تو جس میں یہاں پہ click کرتا ہوں load پہ اور اپنے data کو یہاں پہ load کر لیتا ہوں اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا data دیکھیں پورا ایک column میں یہاں پہ آگیا ہے لیکن ابھی بھی data دیکھیں proper format میں نہیں آرہا کیونکہ data میں چاہتا ہوں کہ الگ الگ columns میں آئے مطلب serial number یہاں پہ آئے country الگ column میں آئے population الگ آئے area الگ آئے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے data کو یہاں پہ select کر لینا ہے جس data کو بھی آپ الگ الگ column میں convert کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے data میں اور data میں جانے کے بعد آپ کو ایک excel میں بہت important option مل جاتا جو کہ text to column کا آپ اس پہ click کر لیجے click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ option ملے گا first ہے آپ کا delimited اور نکچے ہے آپ کا fixed width تو جسٹ آپ نے fix width پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے next پہ جانا ہے next پہ جانے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ دیکھیں نیچے preview دکھائے گا کہ کون کون سا column میں کون کون سا data یہاں پہ آئے گا اگر آپ نے اس کو adjust کرنا ہے اپنے data کو اگر آپ چاہتے ہیں یہ دونوں data ایک ہی column میں آجائے تو آپ اس line کو click کر کے drag کر سکتے either تب یہ دونوں data ایک ہی column میں آ جائے گا لیکن ابھی میں چاہتا ہوں یہ الگ الگ آئے تو جس میں اس کو click کر کے again دوبارہ وہیں پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ ہمارا population الگ column میں آئے area الگ column میں آئے اور یہاں پہ جو serial number country ہیں یہ بھی ہمارا الگ الگ column میں آئے جب آپ کا دیکھیں data پورا adjust ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اگر next پہ click کرتے ہیں next پہ click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ journal ہی رہن دیجئے اور press کر لیجئے یہاں پہ finish جیسے finish کریں گے آپ کے سامنے دیکھیں data transfer ہو گیا الگ الگ columns میں مطلب first آگیا آپ کا serial number second country اور اس کا population پھر area لیکن ابھی دیکھیں column کے width set نہیں ہے تو جس میں کیا کرتا ہوں اپنے columns کو یہاں پہ select کرتا ہوں اور اپنے keyboard سے press کرتا ہوں یہاں پہ alt button h button o button اور last میں press کرتا ہوں یہاں پہ i button تو دیکھیں آپ کا column auto fit ہو گیا ہے اب آپ نے اس کی row height set کرنی ہے تو just press کریں یہاں پہ alt button h button o button اور column کی height set کرنی کے لیے میں press کرتا ہوں یہاں پہ h button اب آپ column کی height set کر سکتے ہیں میں ابھی کے لیے یہاں پہ 20 ڈال دیتا ہوں اور enter press کرتا ہوں تو column کی height بھی یہاں پہ set ہو گئی ہے تو اس دنگ سے دوستہ آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کا پورا data transfer ہو گیا ہے word کا excel میں لیکن ابھی دیکھیں کچھ یہاں پہ جب ہم نے یہاں پہ countries لکھی ہے تو countries کے آگے دیکھی comma آ رہا ہے سب کے آگے تو آپ اس کو بھی ہٹا سکتے ہیں تو اس کو ہٹانے کے لیے just میں یہاں پہ دیکھیں اپنے data کو select کرتا ہوں select کرنے کے بعد control h button press کرتا ہوں جو کی shortcut کیوں تھی replace کی تو میں find کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ comma اور اس کو replace کرنا چاہتا ہوں space بات سے تو just میں نے space لکھا اور یہاں پہ replace all پہ click کیا تو یہ پوچھی کہ جتنی بھی آپ کے replacement replacement ہو گئی ہیں تو just میں okay press کرتا ہوں close کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے جو comma تھا وہ ساری data میں سے آپ کا ہٹ گیا ہے ایک click کی مدد سے تو دوستو اب آپ ہمارے سارے computer courses access کر سکتے وہ بھی اپنے mobile phone سے تو just آپ اپنے mobile phone میں play store سے ہماری app download کر لیجئے جو کہ creative learning by retage یہ والی app download کرنے کے بعد اور login کرنے کے بعد آپ کو سارے courses مل جائیں گے جو جو launch ہوئے بہتی discounted price میں تو just آپ اس course میں دیکھیں جیسی enrollment کریں گے آپ کو یہاں پہ pre-recorded videos مل جائیں گی جن کو آپ step by step سیکھ کے اپنے سارے concepts clear کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو additional 10% discount چیئے تو ہمارا coupon code use کریے جو کہ یہ clbr10 آپ کو ہر course میں 10% discount بھی مل جائے گا تو دوستو ابھی کر دیجئے اس course میں enrollment کیونکہ کیا پتا کونسی چیز کب کام آ جائے تو ملتے دوستو اس course میں اور ملتے دوستو next video میں and then goodbye take care